جی اسلام علیکم سجنوں آج اسے جس فصل دے بارے گال کرنی ہے وہ ہے ڈی بی ڈی بی ڈی بی ڈی سو ستائی اے دے بارے گالے مشہورے کے ایٹی پلاس جاندی ہے ہائی جیڈ ورائٹی ہے اے دے بارے مزید انفارمیشن سارڈنال فارمر مجود ہے ان اونہ کڑو لینے اسلام علیکم بھائی جان جی والیکم کیا اور جناب ٹھیک ہو الحمدللہ جناب دوما ڈی بی ڈی بی ڈی بی ڈی بی ڈی سو ستائی دے بارے اے مشہورے کے ہائی ایڈ ورائٹی ہے جی اور تسی جناب ایک بوٹا پاتھ کے کوڈ ڈکھو ہے جی 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 پسل ساڈے پیچھے مجود ہے جی اور اسے بعد سٹے میں کھو کے ایک کوڈ ڈکھیں اے سٹا بکھاؤ جناب اے سٹا لمبا ہے جی اتنا ٹھیک ہو گیا اے وی سٹا اتنا ہے اے وی اتنا ہے اے وی اتنا ہے سارے ہیں دے لمبائی دے ایک کی سائز اسے بعد نوڑز اگر گنی ہے تے ایک سیڑ دے ایک دو تین چار پان چھے ست اٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ ایک سیڑ دے تیرہ دوجی سیڑ دے بھی تیرہ ایک نوڑز دے اندر میرا خیال ہے اے درو اے سکے سٹے دے پٹھ دے ہیں کہ چار تو پائن دانے ہونگے اے وی کھانا درہ کہ میں ایک نوڑی پٹھیا ہے ٹھیک ہو گیا اے دے چھوڑ وی کھ دیا ہے کہ دانے کتنے نکڑے ہیں میرا خیال ہے چار تو پائن دانے ایک نوڑ دے اندر ہونگے اے دانے نکڑے ہیں جناب تو ہڑے سامنے لائی پٹھے ہیں کتنے دانے نکڑے ہیں جی ایک دو اے چھوٹا دانہ چھوٹا دانہ چھوٹا دانہ چھوٹا دانہ چھوٹا دانہ اور نوڑ کتھو پٹھے ہیں جی شروع تو اے ویخاو نظرہ درمیان چھوٹا نہیں پٹھے ہیں مطلب ایتھے گرگینوں ایک دو تین چار پانچ چھوٹا چھوٹا شروع چھوٹا دانے درمیان چھوٹا دانے ایک دو تین چار پانچ 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 تا سیرتے بھی موجود نے اور تیرہ ایک سایڈ تے نے تیرہ دونے چھبی چھبی ضرب پانچ کار لو پانچ نے کرنی تے چھے کار لو دانے کیوں کہ ایک نوڑ چھوٹا چھے نکڑے ہیں چھبی ضرب چھے کتنا دے گی چھے چکے چھتی تے چھے دونے بارہ ایک سو تری ڈیڑھ سو دانوں موطرم ایک سٹے دے وچھو ڈیڑھ سو دانوں پیا نکڑ دا جے تین سو ستائی دسی ہے برائیٹی ماشاءاللہ ایک سٹے دے اندر ڈیڑھ سو تک دانوں لوڑ سوان بکھائے نے دانے اے تو آڈے سامنے لائیو کردے نے ہون ایس دی ٹیل رہنگ تے آ جاننے اے ٹیلر زرہ گینوں کھا تسی آپ اپنے مبارک ایک کی بوٹہ ہے جی اے وہ ایک لین سارے ٹھیک ہے جی ہون میں ٹیلر گھر نہ جنا بیز تے ایک دو تین چار پنج چھے ست اٹھ ناؤں دس یاران باران اے تو اسی ہی آتھ رکھو یہ نا کھرال گئے نے تیران چودان پندران سولان ستاران اٹھاران اننی بی اکی بائی ترائی کبی پچی چبی ستائی اٹھائی انتی ماشا اللہ بائی جان اور انتی ٹیلر نے اور ہر ٹیلر تے سٹہ زبردست مجود ہے اور ایک سٹے تے اٹھائی اٹھائی تری تری نوڈز نے ہر نوڈز اندر چھے چھے تے پانچ پانچ دانے تناب جی اتنی شاندار ورائیٹی کیڑی ہے جی یہ جناب انڈیا دی ورائیٹی ہے ڈی بی ڈبلیو تین سو ستائی ماشا اللہ موترم اس دا پر ریکڑ کتنا بیج استعمال کر دیو چالی کے جی اس دا لگانے دا بہترین ٹائم کیے پہست نومبر تو پانچ نومبر تاک پچی اکتوبر تو پانچ نومبر تاک موترم اس دی تسی اے ڈوز کی رکھیے ڈوز جناب سی میں سارے ہاں دی ایک ڈیڑھ بوری ڈی اپی پہلے پانی تے ایک نائٹرو فاس تین چار دن ٹھہر کے ایک زبردستی یوریا اس تو بعد دوسرے پانی تے ادی بوری جناب سونا یوریا نال دو دو پیکٹ سلفر ہے گوب تے بارہ بارہ کلو خوٹاش تین سو ستائی ہائی جی ورائٹیاں دے اندار اس دا شمار ہوندہ ہے اگر کوئی فارمار اس نو لانا چاندہ ہے تے کی پیغامی توڑا پھائی جان میں کہاں گا کہ بلکل جدید ورائٹیاں نے جڑیاں اینا لگاؤ اور اینا تو فائدہ لگاؤ کیاں کہ اسی لوگ زلیل ہو گئے ہیں پہنتی تے چالی چالی مان ایوریج لے کے یہ ورائٹیاں نے جڑیاں یہ نوے نوے مانتا کے ایوریج لے گئے ہیں اگر زیمدار لائے گا تو انشاءاللہ خوشحال ہو جائے گا ماشاءاللہ جناب میں کوشش کیتی ہے کہ سکٹر نے مروڑ کے اس دی ذرا شکل بھی وکھا دیئے تو کیمرو میں نے محکم آگا کہ ذرا قریب آجو دانہ وکھا دیئے دانے کافی نیچے بھی گر گئے پھر آپ میرا مقصد دے کے دانہ وکھا دیئے مہترم بڑا ہی خوبصورت دانہ دانے دی اتنی زیادہ خوبصورتی ورائٹی دا کمالے یا اس تے کوئی سپیشل ڈوز کیتی ہے بھائی جانے ڈوز ہے جیڑی وہ بات دا مسئلہ ہندہ ہے سب تو پہلے ورائٹی ہندی ہے اگر ورائٹی اچھی ہے تو آڈی تے فیڈ ڈوز بھی کم کر دی ادروائز ڈوز کچھ بھی نہیں کر دی